تو ایک مومن کی ساری زندگی جو ہے پوری زندگی کا معاملہ سے ہے کہ ایک ہی چیز پر مناثر ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تو کام بنے اگر رحمت نے انسان کی زندگی میں اللہ کی تو وہ بنجر زمین کی طرح ہے کچھ بھی اس میں نہ پھل لگ سکتے ہیں نہ پھول لگ سکتے ہیں شدابیہ سکتی ہے نہ سکونا سکتا ہے نہ کیونکہ سارا معاملہ کس سے چلتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے چلتا ہے یہ نقطہ بس پکا کر لے آ دیں کوئی چیز نموکن نہیں ہو سکتی انسان کی قبی بھی کوئی اسی چیز نہیں وہ چاہے اس کو نہ ملے کوئی اسی خواہش نہیں چاہے وہ پوری نہ ہو پر شک ایک ہی ہے کیا ہے وہ اللہ کی رحمت ہو جائے بہت پڑا ایک سب دے دیا اللہ پاک نے پڑا تم اللہ سب دے دیا ایمان والوں کو کہ تمہیں گبرانی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس متوجہ کر لو میری رحمت کو متوجہ کر لو میری رحمت کو یہ ہے رحمت آتی ہے نا اللہ تعالیٰ تم متوجہ کر لو میری رحمت کو رحمت متوجہ ہو جائے تم پر یہ ایک نقطہ کا ہمارے بات سمجھنا جائے تو انشاءاللہ پریشانی غم فکر سب کچھ انسان کا جو ہے نا وہ ایک سائل پر لگ جاتا ہے سب سے پہلا آدم یہ سوچے کہ یہ مسئلہ ہے تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہیے تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری زندگی کی دارمدار ہمارا اللہ کی رحمت پر ہے تو رحمت کو کیسے متوجہ کریں کوئیشن جائے بس بڑا کام ہے نا اللہ کی رحمت کو کیسے متوجہ کریں ہممرا کرنے جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تحجدیں پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں عمال کرتے ہیں ہے نا سارے تو ان کا بھی سارا دارمدار کس پر ہے اللہ کی یہ نقطہ پر ذہن میں رکھنے سے بات کہ سارا دارمدار ان کا بھی کس پر ہے اللہ کی رحمت پر ہے رحمت ہے تو یہ بھی پھل پھول دیں گے رحمت نہیں تو یہ بھی پھول نہیں دیں گے نماز پڑھیں رحمت ہے اللہ کی تو کام بنے گا نماز کا تلاوت کیا رحمت ہے اللہ کی تو کام بنے گا یا نہیں رزق ہے لیکن رزق میں رحمت ہے تو کام بنے گا کیونکہ تو ہے موجود ہے production ہے ہمارے پاس لیکن اس کے لئے ایک چیز چاہیئے کا چیز ہے مجھے بولے اللہ کی رحمت چاہیئے اتنا زبردست عمل ہے اللہ کی زحمت کو متوجہ کرنے کا کہ سیکنڈ تو بہت بڑی بات ہے کوئی میں اس کا وقت نہیں سکتا اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کی رہے ہیں وہ اس بندے پر آ جاتے ہیں ایک تم ٹھڑکس مجھے اللہ تعالیٰ یہ سب قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں ایک تم متوجہ ہو جاتی اس بندے کی طرف ایک تم واقعی ذہن میں آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی سنان اللہ کس تم متوجہ ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے بس وہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہمارے لے بہت بڑا بہریر ہے سارے دنیا کے کام ہم کر سکتے ہیں لیکن جو اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ میرے رحمت کو متوجہ کر لو وہ شیطان ہم سے نکرنے دیتا ہے وہیں بس اٹھکا دیتا ہے نفس ہمیں اس طرف چانے میں دیتا ہے میرے بھائی یہ ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے تو اسی وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہا ہے بے شک و اونچہ کرے روکے کرے دل میں کرے پتہ خیال میں کرے اتنا زبردست چیز ہے کہ کوئی اس کا گواہ نہیں من رہا کوئی اونچہ نہیں کہہ رہا کچھ نہیں کہہ رہا بزار میں کھڑا ہے ادھر جا رہا ہے گاڑی پہ جا رہا ہے ہوای جاز میں بیٹھا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے پس ایک دم اس کے اس نے اللہ کی طرف متوجہ انہوں نے کہا ماف نہیں یہ میں آیا مانگ کیا مانگ رہا ہے وہ چیز توبہ اس لئے کہ حدیث کمدر کہتا ہے سب چیز میں دیر ہو جائے تو ہو جائے لیکن ایک چیز میں دیر مت کرنا وہ کیا چیز ہے وہ نہ ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیا اتنی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت دوست اگر یہ ہم نسخہ پکڑ لیں کہ گناہ آنا پر گناہ تو ہوتے ہی ہے انسان سے نہ کرنے ہی ہے تو بات جو ہے وہ تو ایک ناممکن چیز ہے کیونکہ وہ تو ہمارے ایک قسم گھٹی میں لکھ دیا گیا ہے انسان بننے کے بعد یہ تو تمہیں ترقی دے گا گناہ مجھ سے ملاتا ہے یہ تو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر جو اللہ آزمات اللہ نے بتایا ہے گناہ ہو جائے تو دیر مت کرو اٹھو نا اسے زیادہ سے ہلو نا پہلے اپنے رب سے کہا اللہ تعالی مجھے تو کہ انہیں ہم چفکائے پھرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں جو گناہ ہمیں نظر آتا ہے اسی کی تبہ کر لیتا ہے تبہ کرتا ہے تو ہم تو تبہ کرتے ہیں اپنی پسند کی تبہ ہوتیی ہماری اس کی کر لیتا ہے اس کی چھوٹ دیتا ہے یہ مشکل ہے یہ کر لیتا ہے فلاں کر لیتا ہے یہ کر لیتا ہے کہ بھی کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے تبہائی میں کرتا ہے پورے جسم ہے آپ کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو کار دے یہ بیمار ہے اس کو رہنے دیں یہ صحیح ہے اس کو رہنے دیں یہ ٹھیک ہے اس سے کام کر لیں نہ کار دیں کوئی زکاں ہوتا ہے کیسا ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بدن کا علاج کریں گے تو پورے بدن کا علاج کراتا ہے یہ تنی کہتا ہے اس کو کار دیں یہ دن کر رہا ہے نزلہ رضا ہوتا ہے نہ کار دیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی گناہ ہے اس کیا ہے انسان اس کا ہوتا ہے مطلب توبہ وہ ہے توبہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی پسند کی چیزیں ہاں چیزیں توبہ چھیک ہے باقی ساری گام ہو رہے ہیں نہیں اللہ کا تو حکم یہ ہے ظاہر ہو یا باطن ہر گناہ سے توبہ انسان کو کرنی پڑی اللہ کا باطن تک کی بات کر رہے ہم تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں کہ ظاہر پورے نہیں ہوتے اللہ تو کہہ رہے باطن تک کو بات کریں جو کرے گا تو ہم اس کو ضرور سزا دیں گے چھوڑیں گے نہیں بہت جلد دیں گے سزا موسیقی موسیقی